نشانی قرآن سے بتا رہا ہوں مسلمان تو فجر میں آذر نہیں ہوتا اور اللہ کے نبی نے کہا فجر کی نماز منافق کے لئے مشکل ہوگی مومن کے لئے مشکل نہیں ہو مومن تو کون ہے مومن تو کون ہے جس کے بستر پہلو ان کے بستروں سے دور ہوتے ہیں اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو خوف اور امید میں پکار دیں واللہ یہ رات کا اگر مسلمان اپنا معاملہ ٹھیک کر لے اللہ سارا نظام اس کا ٹھیک کر دیں اللہ اپنی قدرت کو پہلے آسمان پہ لے آتے ہیں وہ آخری کی روایت ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے ساری امت و سوری ہوتی ہے متقی کی صفت چوتھی کیا ہے راتوں کو بستر پہ تھوڑا سوتے ہیں مسلم پہ زیادہ ہوتے ہیں میرے پیاروں یہ بڑا عمل بتاروں رسک کا آپ کو ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں ہم نے نماز کو ٹی ٹوئنٹی بنا لی ہے جلدی ہلڈی ٹی ٹوئنٹی نماز پڑھو ٹربو لگا دی ہے نماز پہ جلدی ہلڈی نماز پڑھو بار بار بیکیو آرام سے مزے کر کے کھائیں گے جلدی ہلڈی نماز پڑھو پھر پیزا مزے سے کھائیں گے روایت میں جلدی ہلڈی پیزا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو جلدی ہلڈی کھانا کھاؤ پھر آرام سے نماز پڑھو روزی ہے تحجد کی نماز میں روزی ہے اے میرے نبی ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے ہوں ہم عابد کو دیں گے آپ نماز قائم کریں اور اپنے متعلقین کو بھی نماز قائم کریں نماز قائم کا حکم ہے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے آپ نماز کو سر سے اتار دیں شکر نماز ختم ہوئی جو متقی ہوتے ہیں تو نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جس کا کنیشن اللہ سے ہوتا ہے میرے پیاروں نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تلاوہ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جیسے آج وٹس ایپ چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہر دس منٹ بعد آن لائن وٹس ایپ ہم قرآن میں روزانہ کتنا آن لائن ہوتے بھائی کتنا وٹس ایپ اور کتنا قرآن اس لیے پانچ ماہ چوتھا عمل کیا بتایا تحجد پڑھو لمبی پانچ ماہ عمل بتایا آخری جب رات ہوتی ہے سہری کا ٹائم اس وقت استغفار کرتے ہیں اور استغفار وہ چیز ہے حدیث میں آتا جو استغفار کو لازم پگڑتا ہے اس کو وہاں سے روزن دوں گا جا سے اس کو گمان نہیں کرتا اور یہ جو اولاد کا نسخہ استغفار کا ہے کیا نسخہ ہے تین سو دوہ استغفار کرو جتنا گناہ کبیرہ چھوڑ دو اور سورہ نو کی دس گیارہ بارہ نمبر آیت کسرت سے پڑھو اور حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد کی دعائیں دو پڑھ لو یہ چند مہینے کر لو بے اولاد کو ایک آدمی کو میں نے بتایا سترہ سال بعد اللہ نے اولاد دی ایک امریکن کپل گجراتی انڈیا کا میں نے امریکہ میں جا کے بتایا گیرہ سال اولاد نہیں تھی گیرہ سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بچے دیا استغفار سے اللہ ہر مسئلہ حل کر دیں کہا یہ متقی سہری میں استغفار کرتے ہیں اور چھتی چیز پھر بتائی ہر ساحل اور محروم کو عطا کرتے ہیں اس کے نیچے اللہ نے کہا آیت ان تین صرف عمل کے نیچے بتایا تمہارا رزق عمال کے ساتھ جڑا ہے اس کے ساتھ نیچے نہیں جڑا میرے پیارے دوست کو گو دعوت کا کام چھوڑ دیں کی ویسے ہمارا ایمان خراب ہوا اور جہاں رزق ہے ماں ہمیں نظر نہیں آرہا اس کے لئے تبلیف والے کہہ رہے ہیں بھئی اس دعوت کے کام کو واپس کر میرے پیاروں گزارش میری آپ سے ہے ہمارے جو ہم سے سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہم سے دعوت کا کام شیطان نے چھیل دیا جو مسلمان دعوت نہیں دے گا یہ سارا دن نفس اور شیطان اس کو دعوت دے گا ہم دعوت یہ دعوت تین دن یہ کوئی سنت نہیں ہے یہ چلہ لگانا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تو مسلمان کو دائی بنانے کی محنت ہے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان اس محنت پہ آ جائے کرکٹ کی پریکٹس پریکٹس کے لئے نہیں ہے اس لئے یہ ہے تاکہ یہ کرکٹر بن جائے بیان یہ جو بیان ہے یہ موبائلوں کے لئے نہیں ہے آج ہمارا بیان موبائلوں میں ہوتا ہے بیان کا ایک حصہ ہمارے اندر نہیں ہے ہمارا قرآن موبائل میں ہے بیس کتاب حدیث کی موبائل میں ہے ہمارے جز میں ایک کتاب بھی نہیں ہے میرے پیار بعضی لوگ ریکارڈنگ دبا کے سو جاتے ہیں بیان میں زندگی بھر کبھی بیان نہیں سنتے موبائل کا بیان یہ بات ہمارے لئے ہے اس کے لئے جو گزارش ہو رہی ہے آپ سے ہر مسلمان دائی بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ آب علیہ السلام دن میں مدسر تھے اور رات میں مضمل تھے دن میں مجنون کی طرح لوگوں کو دعوت دیتے تھے حدیث میں آتا ہے ایمان کی تجدید کرو کہ ایمان کی تجدید کیسے کریں کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو ہم صرف پڑھنے میں لگ گئے پڑھنا الگ محنت ہے جو لا الہ الا اللہ کا ذکر تنائی میں نہیں کرے گا اس کی دعوت میں اللہ جان نہیں رکھیں گے جو تنائی میں دعا تلاوت نہیں کرے گا اس کی دعوت ٹھوکی ہوگی لیکن حکم ہے ایمان کی تجدید کرو لا الہ الا اللہ کو کسرت سے بولا کرو میری پیارو آج ہم نے کلمے کو بوڑنا چھوڑ دیا کلمے کی دعوت چھن گئی یہ اتنا بڑا عمل قرآن کہہ رہا ہے وَمَنَاَسْنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعِلَى اللَّهِ سب سے عاصن عمل لوگوں کو اللہ اکتر بلا ہے اللہ فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی دائی ہوں اللہ جنت اور مخرط کی دعوت دے رہے ہیں تمام انبیاء دائی تھے یہ امت بھی دائی ہے آج امت نے دعوت کا کام چھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پر ظالموں کو مسلط کرے گا ان کی دعاوں کو خبول نہیں کرے گا دشمن کے خلاف مدد مانگیں گے میں ان کی مدد نہیں کروں گا قرآن وحی ہے برکت میں ان کو قرآن وحی کی برکت سے محروم کر دوں گا آج مسلمانوں کو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا قرآن میں شفا ہے کس مسلمان کو قرآن سے شفا مل رہی ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو شفا سورہ فاتحہ سے ملتی ہے زیتون میں انجیر میں اور شہد میں شفا ہے کتنے مسلمانوں کو شفا مل رہی ہے پوری دنیا کے مسلمان دوائیوں میں غرق ہوئے ہیں میرے پیاروں لیکن شفا کس کے لیے مومن کے لیے مومن بننے کی یہ محنت ہے اس کے لئے آپ سے گزارش کر رہے ہیں چند گزارشات میں آخری آپ سے کر رہا ہوں میرے پیارو چلا چار مہینے تین دن بعد کی بات ہے ایک چیز دیکھو روزانہ جم جاؤ گے تو مسل بنیں گے اور یاد رکھنا کسی چیز کا نور چاہتے ہیں اس میں تھکنا پڑتا ہے جو آدمی جوگنگ میں تھکے گا نہیں وہ ساری زندگی سٹیمنہ نہیں بنا سکتا جو آدمی جم بن جم میں تھکے گا نہیں ساری زندگی اپنے مسل نہیں بنا سکتا جو آدمی میدان دعوت میں تھکے گا نہیں اس کو دعوت کا نور کبھی نہیں ملے گا میری آپ سے گزارش ایک ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہے روزانہ دو گھنٹے دعوت آمال دعوت کیلئے نکالا کرو روزانہ دو گھنٹے اللہ کو بولا کرو فرشتوں کو بولا کرو آخرت کو بولا کرو خیامت کے پچاس ہزار سال کے دن کو بولا کرو آج ہم ہمارا ڈسکیشن کیا ہوتا ہے کل کیا ہوگا پرسو کیا ہوگا ڈگری کے بعد کیا ہوگا ماسٹرس کے بعد کیا ہوگا شادی کے بعد کیا ہوگا بچےوں کے کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا ابھی ایک خبر آجائے کہ چائنہ یوں کر رہا ہے مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اللہ کے نظرین ایک ساری دنیا مچھر کا پر بھی نہیں جب اللہ حساب کتاب لیں گے میرا کہ بتا دنیا میں تجھے بیجا کیوں تھا ایک آدمی نے موٹسائکلی ادھر سے نکلا ادھر نکلا پھر کہاں جا رہے ہو کوئی پتہ نہیں پتہ ایسی چلا رہا ہوں تو وہ جا کر رہے ہو ہمیں مقصد ہی نہیں پتہ کیوں ہیں میری ایک گزارش ہے بہت آسان کام ہے دو گھنٹے دن میں نکال لو کہ میں دو گھنٹے دن میں دائی بنوں گا اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا دو گھنٹے اور ایک گھنٹہ رات کا نکال لو کہ رات کو اللہ ایک گھنٹے تجھ سے بات کروا تین گھنٹے دین کو دے دو اکیس گھنٹے دنیا کا کام کرو اللہ آپ کی دنیا جنت کی دنیا بنا دے گا ایمان سلام جنت کی ساری نعمت عزت محبت سکون چین بیت اتمنان بے خوف زندگی اللہ دنیا میں دے گا یہاں ایپیٹائزر ہے ماں مین کورس ہے اس کے لئے شرط ہے ہم دائی بن جائیں اگر دائی نہ بنیں میری پیارو اللہ تعالیٰ عذاب فورا نہیں بھیجتے جیسے ڈاکٹر کڑوی گولی سے شروع کرتا ہے اور پھر میٹھی گولی پھر کڑوی گولی پھر وہ ڈرپے لگاتا ہے پھر آپریشن کرتا ہے اللہ کا بھی یہی نظام ہے آج جو مسلمانوں پہ حالات آئیں کڑوی گولیاں شروع ہو گئی ہیں اب پھر آپریشن بھی ہے اس آپریشن سے بچنے کے لئے اس کام کو کرنا ہے نبی اب کوئی نہیں آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری چھ عرب غیر مسلم ہیں میرا ایک آپ سے سوال ہے شیخ صدیش صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوں مسجد حرام میں پیچھے دس لگ آدمی کھڑیں اور شیخ صدیش صاحب نے جمعہ میں کہا اللہ اکبر خطبے کے بعد نماز شروع ہو گئی اور سورہ فاتحہ شروع کر دی اور سامنے ایک بچہ ہے دس گیارہ سال کا نابالک وہ کہے چیخیں مارے کہ شیخ صدیش میرے کپڑے آگ لگ گئی ہے مجھے میری جان بچاؤ میں جل نہ جاؤں بتاؤ شیخ صدیش نماز ختم کرے اور بچے کو جلنے جائے یا میں نماز توڑ کے بچے کی جان بچائے بتائیں بھئی کیا کرے بچے کی جان بچانی چاہیے نا ایک بچہ گیارہ سال کا مسلمان ہے اگر جل بھی جائے سیدھا جنت میں مسلمان جل کے مرے شہادت کی موت ہے یہ بچہ اس کا تو حساب ہی نہیں ہے اب ایک بچے کی جان بچانا جو مسلمان ہیں دنیا کی آگ سے اس کو بچانے کے لیے نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ تواف بھی نماز نماز کیلئے تواف بھی بند ہو جاتا ہے بند کرو تواف نماز ہو رہی ہے اتنا بڑا عمل لیکن ایک بچے کی جان بچانے کی نماز توڑ دو ساری نماز توڑ دو دس لاکھ کی ایک بچے کی جان بتاؤ بتاؤ میرے پیارو چھے عرب لوگ غیر مسلم ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا یا تو اگر نماز پڑھ دینا پوری پکڑ ہو جائے گی اللہ کی طرف سے توڑ نماز ایک بچے کو بچاؤ چھے عرب لوگ جہنم کی آگ میں روزانہ دو لاکھ جارے ہیں مسلمان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا بتاؤ ہم بچ جائیں گے میری مسجد میں ایک بچہ آیا ڈیڑھ سال کا چھوٹا بچہ رینگتاو آیا دروازے سے میں نے دیکھا مجھے پتا ہی کس کا بچہ میں نے کہا جاؤ اس کے باپ کو تلاش کرو وہ باپ پھر رہا تھا پتہ نہیں کہاں چلا گیا گلیوں میں ڈیڑھ گھنٹے بعد آیا وہ بچے باپ تو اس میں نے کہا تیرا بچہ ہے وہ جو مجھے گلے لگایا پہلے خوب رویا میرے سے جزاکرلہ سعید بھائی اگر آپ نہ بتاتے میرا بچہ گیا تھا گیٹ سے نکل گیا باپ مین روڈ سے مسجد میں آگیا تو باپ اتنا خوش ہوا بچے کو ماں بھی آگئی دعائیں دیں ہمیں اگر وہ بچے کو میں جانتا تھا کس کا بچہ ہے اگر اس کو دیکھ کے میں ہی چھوڑ دیتا وہ بچہ غائب ہو جاتا اور باپ کو بتاتا تیرا بچہ مجھے نظر آیا تھا تو نے لیا نہیں میں کہا ایر میرے پر ٹائم نہیں تھا باپ مجھے چھوڑتا زندہ مار دیتا اور باپ بچے کو میں نے باپ